اسلام علیکم ناظرین سینن پاکستان کی فورم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ہم نے پچھلا جو اپیسوڈ ہے اس میں ہم نے جو دربار عالیہ ہے اس کے اندر والا جو حصہ ہے وہ آپ کو اس حوالے سے آپ کو معلومات دیں یہ میرے سامنے بلکل دیکھیں کہ یہ بیرونی جو ہے سائن نوری گل امام ان کا مزار ہے نیچے یہ ہیں یہ سجادہ نشین ان کی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی یہ قبر مبارک بھی ہیں تو یہ بڑا خوبصورت جو ہے یہ باہر کا جو مناظر ہیں یہ بڑے خوبصورت قسم کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے قبرستان میں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ کچھ اور بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ جو ہیں جو اس دور میں سرکار جو نوری گل امام سرکار ہیں انہوں نے اس وقت جو مسجد چونکہ ہمارے ملک میں توشی بدقسمتی تھی ہے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ درباروں والے ہیں یہ نماز وغیرہ یہ نہیں کرتے لیکن آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ معلومات کا اضافہ یہ کرنے جانا ہے یہ جو میرے ساتھ میری ڈائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحیح نوری گل امام سرکار نے اس دور میں یہ مسجد تعمیر کروائی تھی یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست اس وقت کی بریق انٹر اور کتنی مضبوط ابھی تک چار سو سال ہو گئے ہیں اس کو تعمیر ہوئے لیکن ابھی تک بہترین زبردست اچھی طریقے سے یہ کھڑی ہے یہ دیکھیں کہ آپ یہ انٹ دیکھیں کہ اتنی زبردست قسم کی یہ ابھی تک مضبوط اور ابھی تک یہ کسی قسم کی اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلام یا وہ نہیں ہوا مضبوط کڑی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ جو دربارِ آلیہ کے ہیں سجادہ نشین ان کے چچہ جو ہمارے ساتھ ہیں انہیں سے مزید پوچھتے ہیں کہ اس مسجد کے حوالے سے وہ مزید کیا معلومات ہمیں دیں گے یہ ہمارے دادہ نے اسی وقت مسجد تعمیر کروای تھی جب اپنا دربار تعمیر کروایا روزے کے ساتھ ہی تاکہ ملنگان اور دوسرے اولاد کے لوگ یہاں پر نماز اور عبادت کر سکے وہ خود اپنی مزار میں کرتے تھے یہ دربار کے باہر سین میں مسجد واقع ہے جو کہ اسی دور کی ہے دیکھیں اس میں سارا انٹیک چیزیں لگی ہوئی ہیں جو کہ آج کل نہیں بنتی یہ انٹ بھی دیکھ لیں جو آج کل نہیں ہے یہ بہت پرانے دور کی ہے اور یہ اسی وقت کی ہے آج کل کی مساجد اور امام بارگاہ وہ اس سائیڈ پہ ہیں یہ سرکار کی اسی وقت کی مسجد ہے جو کہ اسی طریقے میں اسی پرانی حالت میں ہی موجود ہے جس کو ابھی تک کوئی آج کل کے دور میں نہیں کیا اچھا پیر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی یہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہاتھ تھوڑی سے بدقسمتی ہے کہ جو دربار ہیں ان کو غلط رنگ دیا جاتا ہے لیکن بڑا دل یہاں پہ آکے خوش ہوا ہے کہ یعنی سرکار اس وقت یہ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو فیض دیتے تھے تعلیمات دیتے تھے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی بلکل ان کی یہ کام بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو تبلیغ اسلام کرتے تھے ہدایت کرتے تھے اور اچھی اچھی باتیں اپنے محمد اور آل محمد اور اپنے اسلام کے متعلق بتاتے تھے جو کفار تھے ان کو کلمہ پڑھاتے تھے ان کو بتاتے تھے دین حق کی تبلیغ کرتے تھے یہاں پر وہ درس دیتے تھے اپنے ملنگوں کو جو نئے اسلام لے آتے تھے وہاں پر یہ درس دیتے تھے ہمارے دادا بٹیوٹ سے چلے ہیں زلہ اٹک میں جگہ واقعہ بٹیوٹ وہاں ہمارے دادا کے والد پیر شایفت نور کا مزار ہے وہاں سے سرکار ریاضت کرتے ہوئے تبلیغ اسلام کرتے ہوئے اچھ گل امام پہنچے تو لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا جو کہ سرکار کے ساتھ ہے اور یہاں اچھ گل امام میں سوہ لاکھ ملنگوں کے ساتھ وہ تشریف لے جنہوں نے نیا کلمہ پڑھا اور اسلام لے اور دین حق پر انہوں نے سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کی اور یہاں پر موجود ان کو یہاں درس دیا کرتے تھے اچھا پیر صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت قسم کی یہ ناظرین آپ دیکھیں کہ کتنی ڈیزائن اب وقت کے ساتھ کتنا مطلب ہو چینجنگ ہوگی لیکن اس دور کی آئی تک خوبصورتی دیکھیں کہ کتنی زبادہ دس قسم کی چھوٹی انڈ کا کس طرح استعمال کیا گیا ہے ہم جو ہیں یہاں پہ پیر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں سے کوئی اس طرح کی اثار قدیمہ یا فاران کنٹی سے یہاں کچھ لوگ وزٹ کر گیا نہیں کر گئی اس حوالے سے ہم پوچھیں گے چونکہ بڑی خوبصورت قسم کی بھی بنائی گئی تھی اس دور میں فنی تعمیر کنہ خوبصورت آپ کو لگ رہا ہے مینار دیکھیں کتنا اس دور کے کتنا یعنی اتنی حالے کے وہ جدید تکنالوجی بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی کتنے زبردست قسم کے بنایا گیا یہ بہت انٹیک ہے ہمارے ریلیٹیو ہیں مخدو فیصل صالحات عبدالحسین ان کے ساتھ بیرون ممالک سے مہمان آتے تھے وہ صفیر تھے عبدالحسین تو اس دور میں بھی انگریز آیا ہے انہوں نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ یہ تو بہت ہی نایاب چیزیں ہیں جو یہاں سے انٹے بھی لے گئے تھے اور دوسرے بھی ایسے انہیں جو چیزیں ملی تھیں وہ لے کر گئے تھے جو پرانے دور کی تھی اور اس کو وہ بہت قیمتی اور بہت نوادرات میں شامل کرتے ہیں بہت پرانی نوادرات کے طور پر دیزائن بڑا پیرسا بڑا خوبصورت ہوا انہوں نے بہت سراہ تھا غیر ممالک سے جو بھی آئے تھے اور وہ بہت پسند اب بھی جو آتے ہیں ہمارے مہمان فیصل صالحات صاحب ہیں ان کے ہیں یا عبدالحسین ہے تو وہ ان کے فارن کنٹری سے آتے ہیں تو وہ سپیشل ان کو یہ اپنے دربار کی زیارت کروانے کے لیے لے آتے ہیں یہاں پر ساری انٹیک ہے جو ہماری عبادت گاہ سرکار کی وہ بھی قبل از مسیح عبادی ہے اچنوری گول امام یہاں پر وہ بہت بھی انٹیک ہے وہ قبل از مسیح جو کہ نواب انیت اللہ خان نے پھر ہمارے دادا کو بعد میں تعمیر کروا کے دیا اور نواب انیت اللہ خان ہمارے دادا کے طالب ہوئے اور یہاں کر انہوں نے شاہب وہاں پہ ہی ہم جائیں گے وہاں پہ بھی اپنے جو انچانے والے ہیں سینن پاکستان کے دنیا بھر میں جو انچانے والے ہیں ان کو مزید اس حوالے سے اس قلعے کی حوالے سے بتائیں گے اور قلعے کی بڑی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ قلعہ جو ہے وہ سنا اگلے گا یہ باتیں آگے آپ قلعے میں جا کے ہم پیر صاحب ہمارے ساتھ یہ ہیں اچھا پیر صاحب یہ جو مسجد بنائی گئی ہے دربار اس کے ساتھ یہ قبرستان ہے یہ بہت بڑا قبرستان ہے اس کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا ہے بہت بڑا قبرستان ہے یہ تو پھر آہستہ دور کے ساتھ ساتھ جیسے لوگوں کی آبادی بڑھتی گئی قبرستان کا سلسلہ قبرستان تو اسی وقت سے ہے جب سے حضرت صاحب نوری گول امام نے اپنا مزار تعمیر کیا لیکن جیتنا وسیع ہوتا گیا تو یہ آبادی کے ساتھ ہوتا گیا اچھا اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی مسجد جو ہے یہاں پہ مسجد کے ساتھ چونکہ یہ بنا ہوئے تو جو قبرے ہیں بڑی زبردست طریقے سے اور کسی قسم کا کوئی یہاں پہ مطلب کوئی جانوار کچرا وہ مجھے نظر نہیں آرہا بڑے زبردست نہیں بہت صفائی ہے جی اور یہ جو چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ تو ہوتا ہے کہ اس کے صفاء رکھنا چاہیے کیونکہ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں تو یہ ہمارا اصلی گھر ہے جی تو اس میں تمام کو بہت ہی اچھے طریقے سے مینٹین کیا گیا ہے کوشش ہوتی ہے کہ وہاں صفائی رکھی جائے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے کیا جائے کیونکہ یہ ہمارا اصل مقام ہے بلکل ہے ایسا ہی ہے نشانہ برد بھی ہے ہم ناظرین یہ دیکھے کہ قبرستان قبرستان کے ساتھ یہ متصل امام بارگاہ بھی ہے اور بھی ہم اس حوالے سے آپ کو مزید آگے اس قبرستان میں جو کافی چیزیں ہیں دلچسپ مالو مالک وہ بھی آپ کی اضافہ کرتے ہیں آئیے ہم مزید بھی آپ کو آگے لیں جی ناظرین ہم نے آپ کو مسجد والی جو سائیڈ ہے ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں پیر عصد ریاض صاحب ان سے یہ پوچھیں گے ایک تو سب سے پہلے ہم نے ایک آپ سے خبر کنفرم کرنی ہے جو سرکار ہیں سائین نوری گل امام ان کا مزار وہ کچھ ہی ہے ابھی تک جی بالکل جی ہمیں ان کی وسیعت بھی ہے اور خاندان میں انہوں نے شجرے میں بھی لکھا ہے ہماری مزاریں جو ہوتی ہیں وہ کچھی ہوتی ہیں مٹی سے یہ روزہ جو ہے اس دور میں کہاں سیمنٹ وغیرہ تھے یہ مٹی سے تیار ہوا ہے جو کہ آج کل کے سیمنٹ سے بھی مضبوط ہے آپ دیکھ رہے ہیں جی اچھا چونکہ بعد میں کافی چینجنگ ہوئی ہیں تبدیلی ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے جس طرح یہ میں ابھی قبرستان میں یہ دیکھ رہا تھا زیادہ تار جو یہاں پہ جو قبر مبارک بنی ہیں مجارٹی جو ہیں یہاں پہ جو قبر بنی ہیں وہ کچھی ہیں ناظرین ہمارے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو جتنی قبر بنی ہیں وہ کچھی ہیں تو کسی نے اس کے بعد آنے والے کسی نے کوئی وہ پکی قبر نہیں بنائی یہ نہیں حالات اور اس کے حساب سے کچھ پکی کی ہیں جیسے یہاں پہ سلاب وغیر آتے ہیں تو اس حساب سے سائیڈیں پکی کی ہیں جو تعویز ہیں وہ تقریبا نہیں کچھی ہیں کسی نے یہ نہیں کیا اور خصوصا خاندان کے لوگوں نے باقی خاندان کی علاوہ جو آئے ہیں وہ آر کی اپنی حسرت ہوتی ہے کسی نے اپنے باپ کی پکی کر دی کسی نے ماں کی کر دی لیکن ہماری اکسریت جو خاندان کی ہیں وہ ساری کچھی قبر ہیں جو میندربار کی بھی ہے سرکار کی وہ بھی وہ کچھی مزارات ان کی وسیعت کے مطابق اچھا ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس جگہ کے حوالے سے ہم مزید معلومات لیں گے کہ یہ جگہ بنائی گیا ہے اس کی یہ گڑھا سا کھودا گیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ جی ہمارے دادہ کے مخصوص تین معجزات ہیں جن میں یہ ڈاچی کا مکھن ہو گیا چراغ ہو گیا جو کہ جتنی ہوا آندی ہو وہ چارے چراغ روشن ہوتے ہیں یہ اسی طرح ایک دھوئے کی رسم ہے ہمارے دادہ نے فاقر حاصل کیا تھا یہ فقیر کی ایک ملنگ کی نشانی ہے جو دھوئے لگا تھا یہ انہوں نے اپنی زندگی میں دھوئے لگایا تھا جس میں جو آج بھی روشن ہے اور اس پہ قیامت تک یہ روشن رہے گا اور اس پہ ایک روٹی پکاتے ہیں جو ہم سال میں ایک دفعہ نکلتی ہے پیسہ ہم تھوڑا آگی جا سکتے ہیں جی بالکل جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ اس مٹی کو ہم دیکھ سکتے ہیں جی بالکل یہ مٹی کے نیچے روٹی موجود ہے جو آٹے کے ساتھ ہم نے بنا کر رکھی ہوئی ہے سال کے بعد نکالتے ہیں یا ایسے صحیح تیار روٹی تندور کی روٹی ہوتی ہے ویسی روٹی تیار یہ سرکار کا موجود ہے یہ زندہ موجودات میں سے ایک سرکار کا یا موجود ہے اچھا یہ تھوڑی سے ہمارے ناظرین کو دوبارہ بتائیے گے یہ تو بڑی زبردست موجودے والی کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سرکار کے یہ والی جگہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھ ہوں ہیں ناظرین یہ اس میں کیسے روٹی یہاں پہ بناتے ہیں یہ روٹی بناتے بھی کب ہیں یہ بائیس اکتوبر جو چراغ کی اور عرص کی رسم ہوتی ہے اسی وقت یہ سرکار کا مخصوص دین ہے ساتھ کاتک اس چھے کو ہم یہ روٹی نکالتے ہیں اور ساتھ کی رات کوئی نئی روٹی یہاں پر ملانگ فکرہ جو ہیں وہ ان کا ایک جل رہا ہے پہلے سے دوہاں اس کے اوپر لکڑی ڈال کر ہم اس کے اوپر روٹی ڈال دیتے ہیں وہ سال بھر خود بخود لکڑیاں جلتی رہتی ہیں اور اس کو اوپر وہ روٹی پکتی رہتی ہے پھر سال کے بعد وہ نکالتے ہیں یہ پائی کی ایک روٹی ہوتی ہے پائی ہوتی ہے پانچ ٹوپوں کی ٹوپا ہوتا ہے جس میں دو کلو وزن ہوتا ہے یعنی دس کلو کی ایک روٹی ہوتی ہے اس طرح پانچ روٹیاں یہاں رکھی جاتی ہیں یہ جو روٹی یہاں پہ بنای جاتی ہے یہ پھر نکالی جاتی ہے یہ جب عرض شروع ہوتا ہے یہ مریدین میں تقسیم کی جاتی ہے بے قیدہ اسے بندارہ کہتے ہیں بندارے کے طور پر یہ تبرک کے طور پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لوگ ملنگ مریدین دور دور سے آتے ہیں بٹی اوٹ سے لے کر پورے ملک سے آتے ہیں تو وہ یہاں پر آ کر یہ تبرک کے لیے لیتے ہیں جو ہمارے سجادہ نشین اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے ہیں چراغ کے بعد اچھا پیر صاحب اس جو یہ جواب یہ کتنا عرض ہو گیا شروع سے سرکار کے سرکار کے دور میں یہ شروع ہوا یہ سلسلہ یہ دھویں تو سرکار نے اپنی دور میں لگایا پھر ان کے بعد انہوں نے خود ملنگوں کو حکم دیا وہ ملنگ روٹی کہتے ہیں تو ان کو کہا اسی دھویں پر روٹی پکائیں تو انہوں نے روٹی پکانی شروع کی اور یہ چار سو سال سے ہی روٹی پکتی آ رہی ہے ہماری زندگی میں جتنے سجادہ نائے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے ہر سجادہ نشین خود دا کر نئی روٹی ڈلواتے ہیں ملنگوں کے ساتھ اور اگلی روٹی نکلواتے ہیں جو کہ جب رسومات شروع ہوتی ہیں اس وقت وہ مریدین میں تقسیم کرتے ہیں اچھا تو جنہیں آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صدیوں سے یہ سلسلہ جو ہے یہ صدیوں سے سلسلہ آ رہا ہے اور ہمارے دادا کے شروع سے آ رہا ہے پہلے سجادہ نشین نے بھی یہ روٹی ڈالی ہے اور ملنگوں کے لیے سرکار نے خود بنایا ہے اچھا ناظرین آپ نے اس حوالے سے یہ دیکھا ہم آپ کو ایک قلعے کے پاس لے چلیں گے جو قلعہ جو ہے وہ سونا گلتا ہے وہ سرکار کا ہے وہ بھی ایک موجزہ ہے وہ ہم آگے جا کے آپ کو دکھائیں گے تب تک کے لیے نصیر بخاری سینن پاکستان سے آپ سے جا چاہتا ہے خدا حافظ